الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یہ احسان عظیم ہے اور اللہ کے محبوب سرکار دعا علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ صاحبِ بہقی میں جس میں چار باتیں ہوں جس میں چار باتیں ہوں اس کا گھر جنت میں ہے اب وہ چار باتیں کون سی ہیں جس کا گھر جنت ہو تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں ایک یہ کہ ہر کام میں اللہ عز و جل سے التجا کرے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھ کر اللہ کی عبادت کرے اگر پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں ٹینشن ہیں تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو کر اللہ سے التجا کرے کہ مولا کریم ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں مولا کریم ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں مولا کریم ہمارے گھر میں لائے جگنے فساد ہیں اللہ اکبر قربان جائے پہلی بات ہر کام میں اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل سے التجا کرے دوسرا یہ کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھے آج ہم عراب جب پریشانی آتی ہیں تو ہم عراب مصیبت میں صبر نہ کر کے کچھ اور جملے نکالتے ہیں کچھ اور لفظ بولتے ہیں لیکن میرے عراب کے آقا علیہ السلام کے فرمان کو سنیں کہ حضور فرماتے کے جب پریشانی آئے مصیبت آئے تو کیا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھا کرو اور تیسری بات تیسری بات میرے عراب کے محبوب فرماتے ہیں کہ نعمت پر جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ پڑھا کرو جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ پڑھا کرو اور چوتھی بات چوتھی بات میرے عراب کے محبوب فرماتے ہیں کہ چوتھی بات یہ کہ گناہ پر استغفراللہ کرے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے بائی مسٹیک گناہ ہو گیا تو پھر بندہ کیا کرے حضرت رماتے پھر وہ توبہ استغفار کرے پھر وہ استغفراللہ پڑے اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ ساری مخلوق کی عبادت ہے سبحان اللہ ساری مخلوق کی عبادت ہے اور الحمدللہ کلمہ شکر ہے الحمدللہ یہ آپ اللہ کا شکر ادا کر کہ مولا تیرا شکر ہے ایک بات یہاں پہ روکیاز کرتا چلوں کہ پہلے کے زمانے کے لوگ جو تھے نا ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے جب کوئی پوچھتا ان سے حال پوچھتا کہ آپ کیسے ہیں کیفہ حال جب وہ اس کے حالات جاننا چاہتے خیریت پوچھتے تو وہ کیا جواب دیتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے یہ ہاتھ جب اٹھاتے تو یہاں پھٹا ہوا ہوتا تھا یہاں پہ پھٹا ہوا ہوتا تھا لیکن پھر بھی لباس پھٹا ہوا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا کہ مولا مجھے ننگا تو نہیں رکھا ہے نا لباس تو پہنا ہوں نا اگرچہ پھٹا ہوا ہے اللہ نے مجھے ننگا تو نہیں رکھا ہے نا بدن تو ڈھگا ہوا ہے نا وہ شکر ہے کہ آج ہماری لباس اچھے پرانسنالٹی ہونے کے بعد بھی آج ہمارا آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے آج اللہ کی نعمت کا شکرہ دانی کرتے کوئی چیز بھی ملے یار اس سے تھوڑا اور ہوتا تو کافی مزاہ آجاتا بڑا اچھا خوبصورت ہوتا یہ تھوڑا سا نقص نکال دیتے ہیں ہے نا تھوڑا سا یہ وہ کر دیتے ہیں لیکن جو کچھ بھی میسر ہو جو کچھ بھی ملے آپ الحمدللہ کہو گے اللہ اور نوازے اللہ اکبر تو پہلے کے لوگ ایسے تھے نہ رہنے کے بعد بھی شکرہ دا کرتے تھے تو اس کا ایمان بھی دیکھیں کہ ترو تازہ ہوا کرتا تھا اللہ کی ذات بھی یقین تھا اس بندے کو لیکن آج ہمارے پاس اللہ نے ساری دولت ساری نعمتیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتی میں ناصر فرمایا یہ کم بڑی بات ہے کہ ہم عرب حضور کے امت ہیں ہم عرب حضور کے امتی یہ کم بڑی بات ہے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم عرب محبوب کے امتی ہیں وہ میرے آقا ہیں اللہ اکبر تو انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو کیا کہنا چاہیے الحمدللہ اور الحمدللہ کلمہ شکر ہے لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے اور اللہ اکبر آسمان اور زمین کے درمیان کی فضاء بھر دیتا ہے اور جب بندہ کہتا ہے جب بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرا بندہ متی ہو گیا ہے میرا بندہ فرما بردار ہو گیا ہے میرے راہ میں آ گیا ہے میری بات کو مان رہا ہے میری عبادت کر رہا ہے میرے محبوب کی شریعت پہ عمل کر رہا ہے اللہ تعبی تو случ round بندے سے کہتا ہے کہ میرا بندہ فرما بردار متی ہو گیا ہے اور خود کو میرے سپرد کر دیا ہے میرے حوالے کر دیا ہے اچھا یہ بات یاد رکھیں ہم جتنا بھی جو کچھ سوچیں جو کچھ بھی کرنا چاہیں کیا خدا کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے تو پھر کیوں نہیں اپنی ساری چیزوں کو خدا کی راہ پر چھوڑ دے کہ خدا جو کرے ہم ان کی مسئلہت پر راضی ہیں اللہ دے تو بھی شکر اور اللہ نہ دے تو بھی شکر اپنا ہے کیا یہ سانسیں جو چل رہی ہیں ہماری سانسیں پرسنل ہیں ابھی سانسیں بند ہو گئی کیا کریں گے ہمارا کچھ کر سکتے ہیں نہیں نا تو ہر چیز اللہ کی مسئلہت پر راضی ہو عبادت کرتے رہو اللہ دے تو بھی شکر کرو اور نہ دے تو بھی شکر زیادہ کرو قربان جائیں بغداد کا واقعہ کہ آج سے تقریباً نو سو یا دس سو سال پہلے کے واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت عراق جہاں پہ میرے عراب کے بڑے پیر دستغیر پیرے پیرہ میرے میرہ سید شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک صلی اللہ تعالیٰ نو کا مقبرہ ہے یہ عراق کا واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ بغداد میں پہلے کے لوگ اللہ حکبر جو بازاروں میں مارکٹوں میں جو روٹی سیل ہوتی تھی جو بیچی جاتی تھی روٹی وہ جو ترو تازہ روٹی ہوتی وہ دو روپے میں ملتا تھا آج کے حساب سے وہ زیادہ پیسے میں وہ روٹی لوگ سیل کرتے جو ترو تازہ روٹی ہے وہ ایک روپے اور جو کل کی بچی وی روٹی ہے وہ آج سے زیادہ پیسے میں کس نے پوشا کہ یار ترو تازہ روٹی ہے آج کی روٹی قیمت کم ہے اور جو بچی وی روٹی ہے باسی روٹی ہے کل کی روٹی ہے وہ آج زیادہ قیمت میں لوگ کیا کہتے بیچنے والے اور وہاں کے لوگ کیا کہتے تجھے پتہ نہیں یہ جو کل کی جو روٹی ہے اس نے زمانہ زیادہ دیکھا ہے اور وہ حضور کے امتی میں بنی ہے وہ روٹی اور وہ زیادہ وقت رہا ہے اس لئے اس کی قیمت زیادہ ہے اور ترو تازہ جو آج بنید اس کی قیمت کم ہے شکر کرنے کا انداز دیکھیں ترو تازہ روٹی ہمارا آپ زیادہ پسند کریں اب باسی روٹی ہوتی تو ہمارا اسے بڑا ایک عجیب انداز میں دیکھتے ہیں میں باسی روٹی کھا ہوں لیکن قلبان چاہے اس وقت وہاں کے لوگ باسی روٹی کو زیادہ قیمت میں اور تازی روٹی کو کم قیمت میں بیشتے تھے کیونکہ اس نے زمانہ زیادہ دیکھا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اور آج اس امت میں اللہ نے کیا نہیں نباس آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے آپ واقعات پڑھیں ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا اتنی فیسلیٹیز کسی امت میں نہیں تھی جتنی سہولتیں آج اس دور حاضر میں ہیں حضور کے امتیوں کے لیے ہیں اتنی کسی نبی کی امتیوں میں اتنی سہولتیں نہیں تھی پھر بھی آج ہمارا اپنا شکریہ ہے قرآن کہتا کہ تم میرا شکر کرو ہم تمہیں اور نواز دیں گے تم جتنا شکر کرو گے ہم تمہیں اور نواز دیں گے لیکن ہمارا شکر کہاں کرتے ہیں صحاب ہمارا تو نوشکری زیادہ کرتے ہیں شکر کم نوشکری زیادہ ہے اس لیے حضور کی حدیث مبارکہ ہے جس کے گھر میں جس بندے کا نت چار باتیں پائی جائے اس کا گھر جنت میں ہے پہلا کیا جب بھی کوئی پریشانی آجائے کچھ ہو وہ اللہ طبق و تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے التجا کرے اور دوسری بات جب مصیبت آئے اور تیسری بات جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ پڑھا کرے لیکن آج ہمارا نہیں پڑھتا چوتھی بات کیا جب انسان سے کوئی گناہ سازد ہو جائے یا گناہ یاد آ جائے کہ میں نے چھپ کی یہ گناہ کیا تھا میں نے سامنے یہ گناہ کیا تھا ظاہر یا باطن بندہ استغفراللہ کا سازد پڑھے یہ چار باتیں جس میں پائی جائے اس کا گھر گھر نہیں بلکہ گھر جنگ بن جاتا ہے اس لئے انسان کو وہی کرنی چاہئے جو میرے اور آپ کے محبوب دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے انشاءاللہ آج سے شکر ادا کریں گے ہر بات میں ہر نعمت میں ہر چیز میں جی انشاءاللہ کہیں گے شکر کرنے کا عادی بنیں شکر کرنے کا عادی بنیں گے برو سے محشر بھی اللہ آپ پہ رحم کرے گا کہ بندے کو دیتا تھا تب بھی شکر کرتا تھا نہیں دیتے تھے تب بھی وہ اور زیادہ شکر کرتا تھا یہ نیت بنا لیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ دے تو شکر کرنا نہ دے تو اور زیادہ کرنا ہے کیونکہ اللہ کی مسئلہ دیں وہ میرے لئے بہتر کیا ہے کہ یہ نعمت نہ ملی اس لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق ادا فرمائیں دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب عز و جل تو اپنے شان الرحیم کریم اس جتنے لوگ بان نماز بغریب اس درس میں بیچے مولا تمام لوگوں کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اطاف فرما کر تمام لوگوں کے گھروں میں سے جن کے والدین ابا وزداد خاندان در خاندان اس علاقے میں جتنے لوگ میرے والدین صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر گئے مولا تمام کی قبر میں رحمت نور کی بارشی اطاف فرما تمام کی قبر میں جنت کی بہار نصیب اطاف فرما کہ اللہ ہم سب کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں تمام زمینی آسمانی وماؤں سے نجات اطاف فرما کہ اللہ ہم سب کے گھروں میں تمام افراد کو نماز کی توفیق اطاف فرما تمام نمازیوں کی نمازوں میں خشو خسو اطاف فرما تمام بے نمازیوں کے دلوں میں نماز کی محبت ان کی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب نصیب ادا فرما کہ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معافتہ فرما کر نیک عمل نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق ادا فرما کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما کہ اللہ بالخصوص ہم تمامی حضرات کو ظالموں کی ظلم سے باغیوں کی بغاوہ سے شیطانوں کی شیطنہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین آمین آمین وحق لا الہ